وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْذِكُمْ لِبَعْذٍ أَنْ تَحْبَتَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ایک مسلمان کے لیے کلمہ پڑھنے والے کے لیے حق یہ ہے حکم یہ ہے فرض یہ ہے واجب یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے نام مبارک کا بھی عدب کرے چے جائے کہ کوئی اٹھ کے اللہ کے نبی علیہ السلام کے خاکے بنائے آپ کی گستاخیاں کریں آپ کی بے عدبی کریں پھر آپ سوچئے کہ ان کا انجام کیسا ہونا چاہیے اور کیا ہونے والا ہے موجودہ حالات میں فرانس کے اندر میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے گے اور نعوذ باللہ انتہا کی گستاخی کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالانکہ ہمارے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تو اللہ رب العزت نے ہمیں اتنا حکم دیا ہے اتنا آڈر دیا ہے اتنی بات کہی ہے اے ایمان والو جہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات آجائے آپ کی آواز آجائے اتنا عدب کرنا ہے اتنا احترام کرنا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہ ہو آپ کی بات سے تمہاری بات اونچی نہ ہو کہیں کوئی ایسا جملہ نہ بولا جائے اس طرح آواز نہ دی جائے کہ میرے نبی علیہ السلام کی گستاخی ہو پھر فرانس کے اندر اس طرح کے معاملات کیا جائیں میرا اور آپ کا پوری امت مسلمہ کے نوجوانوں کا یہ حق بنتا ہے ہم اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کو اجاگر کریں اللہ کے نبی علیہ السلام کے کردار پر عمل پرہ ہو کر آپ کی سیرت پر عمل پرہ ہو کر اور آپ کی سیرت کے نعرے لگا کر آپ کی سیرت اور کردار کو بیان کر کے پوری دنیا کو بتلایا جائے کہ امت مسلمہ ابھی زندہ ہے اللہ کے فضل سے ہم اپنے نبی کا عدب کرنا بھی جانتے ہیں اور اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا عدب احترام کروانا بھی جانتے ہیں اگر کوئی زبان سے سمجھے گا تو ٹھیک ہے ورنہ انشاءاللہ میدان جہاد ہے ہم گردنے اڑا دیں گے ان لوگوں کی کہ جو لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کی کسی حوالے سے بھی گستاخی اور بے عدبی کرنے والے ہیں ہمارے پیارے نبی علیہ السلام تو اتنے پیارے ہیں اتنے عرفہ ہیں اتنے عالی ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے نام کے عداب بھی ذکر کیے ہیں جن میں سے ایک عدب جو پہلے ہم ذکر کر آئے ہیں کہ جہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام کا نام مبارک آئے اللہ کے نبی علیہ السلام کو آواز دینے کی بات آئے تو اس طرح آواز نہ دو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو اللہ کے نبی علیہ السلام کے عداب میں سے آپ کے نام مبارک کے عداب میں سے ایک عدب یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا نام مبارک آئے تو فورا ہر مسلمان ہر امتی بغیر کسی فرقہ واریت کے آپ سے پیار اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے جو نبی علیہ السلام پر درود پڑھتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اس ایک مرتبہ درود پڑھنے کی وجہ سے اس ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پیار اور محبت اور عدب کا اظہار کرنے کی وجہ سے اللہ تین نعمتیں عطا فرماتے ہیں پہلی نعمت کیا ہے صل اللہ بیہا اشرا اس ایک مرتبہ درود پڑھنے کی وجہ سے اللہ دس رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں وَحُتَّ عَنْهُ أَشْرَ خَطَعَيَاتٍ اس ایک مرتبہ درود پڑھنے کی وجہ سے اللہ اس کے دس گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اسی ایک مرتبہ درود پڑھنے کی وجہ سے وَرَفَعَ اللَّهُ بِهَا عَشْرَ دَرَجَاتٍ اللہ اس کے درس درجات کو بلند فرما دیتے ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں ہر میدان کے اندر اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حرمت کا آپ کی عزت کا آپ کے احترام کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جب تک زندہ رہیں اللہ ہمیں نبی علیہ السلام کی سیرت کردار اخلاق کو اپناتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے وَأَقُولُ قَوْلِ هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهِ لِوَلَكُمْ وَلِسَائِلِ الْمُسْلِمِينَ